لیکن عمران خان صاحب قانون کے سامنے سرنڈر بھی نہیں ہو رہے ہیں جب عدالتیں بلاتی ہیں تو وہ جتوں کے ساتھ جاتے ہیں تو اور وہاں پہ اکثر توڑ پول بھی ہو جاتا ہے لیکن الٹا آپ نے ان کو منصورہ آکے پناہ دینے کی پیشش کی یہ کیا چکرتا میڈیا میں اس طرح ریپورٹ ہوا دیکھئے اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں خطرے سے دیوچار ہوں میرے گھر میں میری سیکیورٹی نہیں ہے تو یہ صرف عمران خان صاحب کیلئے ہماری پیشکش نہیں ہے پاکستان کا ہر شہری ہمارا شہری ہے اگر وہ تکلیف میں ہیں سیکیورٹی نہیں ہے تو ہمارا گھر ہمارا دفتر ہمارا مرکز اس کے لئے حاضر ہیں لیکن پاکستان میں تو سب سے زیادہ سیکیورٹی ان کے پاس ہے یہ منصور آپ مفروروں کا مرکز بن جائے گا نہیں وہ مفرور کی بات میں نہیں کرتا ہوں مفرور نہیں ہے وہ تو روز عدالت تمہیں بیچار آتے رہتے ہیں جب آتے ہیں اس کے ساتھ کتنی ان کے گارڈ ان کی سیکیورٹی نہیں آتے نہیں رہتے ہیں ابھی جب میں اور آپ یہ جرگہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو آج ان کی یہاں عدالت میں پیشی تھی پر وہ نہیں آئے حالانکہ آپ روزانہ جاتے تھے سپریم کورٹ میں بھیج لگا کے آپ جتے تو ہر کوئی لا سکتا ہے دیکھیں میں تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں بلکہ کوئی بھی پاکستانی کے قانون عدالت یہ صرف غریب کیلئے نہ ہو اب دیکھیں گزشتے دنوں میں امریکی پولیس نے تیرہ گھنٹے بائیڈن کے گھر کی تلاشی لی تیرہ گھنٹے اور اس کے بعد بائیڈن نے ایک خوبصورت بیان دیا کہ میری ایک معصومہ نہ غلطی تھی اب ٹرمپ بھی عدالت میں گئے ٹرمپ کو گریبتار کر کے پیش کیا گیا گریبتار کر کے پیش کیا لیکن پاکستان میں صرف امران نہیں سب یہ کرتے ہیں جس کا جتنا بس چلتا ہے اتنا ہی وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے لیکن ایک فرق تو ہے نا کہ زرداری پیش ہوتے رہے ان کی بہن پیش ہوتی رہی نواز شریف پیش ہوتے رہے اور آپ آپ سب یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اپنے ساتھ دو تین ازار لوگوں کو لے آئیں یہ جو روایت بن رہی ہے کہ جو جتنا بڑا ہو گئے اتنا ہی عدالت سے قانون سے زابطے سے بالاتر ہوگا یہ معاشرے کے لیے موت ہے